اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على النبی الامی وعلى امیہ وابیہ وآلہ 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 وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 وی حدیث شریف خضاء و قدر حخائق و دخائق کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے تعوز فرماتے تھے کہ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں زیادہ عمر رسیدہ بنوں اور پناہ طلب کرتا ہوں دنیاوی فتنوں سے اور عذاب خبر سے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی باتوں سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے بزدلی کی وجہ سے آدمی حق گوئی سے رہ جاتا ہے اور بخل کی وجہ سے راہ حق میں ترقی سے پیچھے ہو جاتا ہے اور عمر رسیدگی کی وجہ سے راہ حق میں عظیمت و حمت کھو دیتا ہے اور دنیاوی فتنے حق کے لئے حجاب ہیں اور ان سب کا نتیجہ عذاب قبر ہے اللہ پاک سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان استعازوں سے رہنمائی اس بات کی فرمائی ہے کہ آدمی اپنی حمت کو بزدلی اور بخل سے اوپر رکھے اور ان سے مبرہ ہو کر مولا کی طرف چلے یہی عارفین کا مقصد اور ان کی منزل ہے اے وہ ذاتِ عالی جو صالحین کو ہدایت و حفاظت عطا فرماتی ہے اور متقین کو سرپرستی دیتی ہے اور متحیرین کو رہبری بخشتی ہے اور عارفین کو ان سے محبت سے نوازتی ہے اے وہ ذاتِ مخدس جو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والی ہے ہمیں اپنی مرضیات و منشیات کی توفیقِ ارزانی فرما اے برخوردار بندہ حق تعالی شانہو کے تعلق سے جب یہ جان لیتا ہے کہ اس کی قضاء و قدر اور عمر و تدبیر بلکل صحیح ہے اور اپنے تعلق سے جب یہ جان لیتا ہے کہ وہ جاہل محض ہے تب ہی وہ اللہ تعالی کی حکمتوں سے راضی ہوتا ہے اس رضا مندی سے اس کا قلب پرسکون ہو جاتا ہے اور خدای فیصلوں پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے نفس پر سب سے زیادہ شاق راضی برزا ہونا ہی ہے اس لیے کہ یہ رضا نفس و ہوا نفس کے بلکل خلاف ہوتا ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رضا نفس پر رضا حق کو ترجی دیتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنے کلام کے لیے خاص فرمایا اور مجھ سے پہلے کسی سے تو کلام نہیں فرمایا پس مجھے ایسے عمل کی ہدایت دے جس سے میں تیری رضا جوئی کرتا رہوں جواب عنایت ہوا کہ اے موسیٰ میری رضا جوئی تیرا راضی برزا رہنا ہی ہے حضرت دررانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنی رضا مندی کا کچھ حصہ عطا فرما دیا ہے وہ اس طرح کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے جہنم رسید کر دیا تو بھی میں اس کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں یاد رکھو لوگوں میں سب سے زیادہ راضی برزا عارفین حضرات ہیں اللہ پاک کے دربار کے دروازوں میں سے ایک دروازہ رضا برزا کا بھی ہے راضی برزا کا بھی ہے ایک آسمانی کتاب میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے رہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بہت مطمئن اور پرسکون طبیعت کا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ارز کیا کہ اے اللہ اس بندے کا حال بہت عمدہ و بہتر ہے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ لوہ محفوظ میں دیکھو اس بندے کا کیا انجام درج ہے جبرائیل علیہ السلام نے لوہ محفوظ میں دیکھا تو اس کو جہنمیوں پر پایا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے فیصلوں میں اور کارروائیوں میں خود مختار ہوں میں کسی کو جو جواب دے نہیں ہوں جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ اگر اجازت ہو تو اس بندے کو انجام سے باخبر کر دوں اللہ پاک نے اجازت دے دی جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کو اس کے انجام سے آگاہ کر دیا وہ شخص فوراں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑانے لگا کہ اللہ پاک کی ذات بے عیب ہے سب تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں اور تیرے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں بے شک تیرا فیصلہ صحیح ہے جبرائیل علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید اس نے بات سمجھنے میں غلطی کی ہے انہوں نے دوبارہ اس کو انجام سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ جبرائیل میں نے آپ کی بات کو ٹھیک سمجھ لیا ہے بے شک اللہ پاک اپنی خضا و قدر میں خود مختار ہے میں ان کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں یہ کہہ کر وہ پھر تذبیع و تحمید میں لگ گیا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ علائی کی طرف متوجہ ہوئے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اب دیکھو اس بندے کا حال لوہ محفوظ میں کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے لوہ محفوظ میں دیکھا کہ اس بندے کا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو اس بندے کو اس فیصلے سے باقبر کر دو انہیں اجازت مل گئی تو انہوں نے اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنائی وہ گڑ گڑانے لگا کہ اے مولا اے آقا اے مالک تیرے فیصلے پر تیری حمد ہے تیری قضاء پر تیری تعریف ہے میں شکر گزار بندہ ہوں اور شکر گزاری پر تُو مزید نوازتا ہے جبرائیل علیہ السلام اس بندے کی الہی قضاء و خدر پر اس درج رضا مندی پر متعجب لوٹ گئے اللہ تعالیٰ کی خضاء و خدر تقدیل چار طرح کی ہوتی ہے پہلی نعمت ہے اس وقت بندے پر رضا اور شکر ضروری ہے دوسری شدت ہے اس وقت بندے پر رضا اور سبر ضروری ہے تیسری تعات اس وقت بندے پر رضا اور فرما برداری ضروری ہے چوتھی معاصیت ہے اس وقت بندے پر رضا اور توبہ ضروری ہے حضرت سیدن علی رضی اللہ عنہ سے خضاء و خدر کے بارے میں پوچھا گیا آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھو سمجھو وہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہے اور گہرا سمندر ہے بس ایک راز ہے جو شخص اس سے راضی ہے اس کے لئے ہدایت ملے گی اور جو ڈل مل یقین والا ہے اس کے لئے ہلاکت ہے روایت ہے کہ جب حضرت سعیدنا زکریہ علیہ السلام کے جس میں مبارک پر آرہ چلنے لگا تو اللہ سے مدد مانگنے کا ارادہ فرمایا فوراں وہی نازل ہوئی کہ اے زکریہ کیا تو میرے فیصلے سے راضی نہیں ہے یا پھر یہ کہ میں روح زمین کو تباہ اور تحس نہس کر دوں حضرت سعیدنا زکریہ علیہ السلام خاموش ہو گئے یہاں تک کہ جس میں مبارک کے دو ٹکڑے ہو گئے بیان کہہ جاتا ہے کہ حضرت رابیہ بسیعہ رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئی ان سے پوچھا گیا کہ طبیب کو بلوائیں انہوں نے کہا کہ میرے لئے اس بیماری کا فیصلہ کس نے کیا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ نے انہوں نے کہا کہ مجھ جیسی ادنا بندی کو اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے حکم کو اور مالک کے فیصلے کو واپس لوٹا دے ایسے ہی حضرت سعیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ بیمار پڑے تو حاضرین نے مرض کی تشقیص کے لئے طبیب کو بلوانے کے لئے اجازت چاہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرض کو اس نے دیکھ لیا ہے پوچھا گیا کہ کس نے دیکھ لیا ہے فرمایا وہی جس کا یہ فرمان ہے فعال لما یرید وہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے بعض حکمانے کہا ہے کہ تاجب اس عمر میں نہیں ہے کہ آدمی کسی مسئیبت میں مبتلا ہو گیا اور اس نے سبر کر لیا بلکہ اس بات پر ہے کہ مبتلا ہے مسئیبت ہو اور اس پر راضی ہو سبحان اللہ حضرت واحد بن زید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ان دو آدمیوں میں سے کون افضل ہے ایک وہ جو مزید زندگی چاہتا ہے مگر اطاعت و عبادت کے لیے ایک وہ جو دنیا میں خروج چاہتا ہے مگر لخائے خداوندی کے لیے انہوں نے کہا کہ نہ وہ نہ یہ ہاں افضل وہ شخص ہے جو اپنے معاملات مولا کو تفویز کر دیتا ہے اور رضا کے خدم پر کھڑا رہتا ہے موت و حیات دونوں سے راضی عارفین کا یہی مقام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے فرمایا جو مولا کی مرضی ہو حضرت ابو عبداللہ نصاج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے چند بندے ہیں جو شدایت پر صبر سے بھی شرماتے ہیں اور رضا کی راہ پر گامزن رہتے ہیں اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ خضا و خدر کس جانب سے آ رہی ہے تو وہ ادھر سے اس کے استقبال کے لیے لپک پڑھیں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں سب سے پہلے یہی لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری تقدیر کو تسلیم کرے اور میرے امتحان پر صبر کر لے اور میری نعمت پر شکر گزار بنے میں اس کو صدیقین میں شامل کروں گا اور اس کا حشر صدیقین میں کروں گا اور جو میری تقدیر پر ناراض ہو اور میرے امتحان پر چین بجبین ہو اور کفران نعمت کرے اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب و مولا بنا لے ایک عارف نے اپنے نفس کو خطاب کیا کہ اے نفس میں نے تجھے تیرے رب کے حوالے کر دیا ہے اب وہ چاہے تجھے بھوکا رکھے یا خوب کھلائے پلائے وہ چاہے تجھے زندہ رکھے یا موت دیتے وہ چاہے تجھے عزت بخشے یا زلیل و خوار کرے وہ رب تجھ سے زیادہ عالی و اولا اور افضل ہے وہ رب وہ ہے جس کے قبض قدرت میں قلق بھی ہے اور امر بھی بھلا تو تنہا کس حساب میں اور شمار میں ہے حضرت یہیہ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مومن کا عائش کیا ہے فرمایا کہ مولا کی تقدیر و تدبیر پر اس کے خضا و حکم پر راضی رہنا پوچھا گیا کہ مومن راضی کب ہوتا ہے فرمایا کہ جب وہ یہ کہے کہ اللہ آپ اگر مجھے نوازے تو میں شکر گزار رہوں گا اور اگر آپ مجھے محروم کر دیں تو میں راضی رہوں گا اور اگر آپ مجھے بلائیں تو میں آنے کے لئے تیار رہوں گا اور اگر آپ مجھے محلت دیں تو میں آپ کی عبادت میں مصروف رہوں گا زہد کے دس درجے ہیں سب سے اعلیٰ وہ درجہ ہے جو وراء اور تخوا کا پہلا درجہ ہے اور وراء کے دس درجے ہیں سب سے اعلیٰ وہ درجہ ہے جو یقین کا پہلا درجہ ہے اور یقین کے دس درجے ہیں سب سے اعلیٰ وہ درجہ ہے جو رضا کا پہلا درجہ ہے اور بلا شبہ رضا عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے اللہ پاک نے رضا میں راحت کو رکھا ہے اور عدم رضا میں پریشانی رکھ دی ہے حضرت عطیت الحمسہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اے ابو اسحاخ یہ تدریسی اور تعلیمی کام ہے تم بھی پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے تو اچھا تھا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اچھی بات ہے لیکن میں تین چیزوں میں مصروف ہوں ان سے فارغ ہو جاؤں تو دوسرا کام کروں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں انہوں نے کہا کہ ان معاملات میں اللہ پر توقل جن سے رزق مہیا ہوتا ہے سبھی معاملات میں اخلاص اور مولا کی خضا و خدر پر رضا توقل و اخلاص سے بفضل ہی تعالی میں تقریبا فارغ ہوں البتہ تاہموس تقدیر الہی پر رضا مندی کے مرحلے میں مصروف ہوں یہ سن کر میرے والد رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہارے اور ہمارے مشاغل میں کتنا فرق ہے تمہارے مشاغل سے ہم جیسے بہت دور جا پڑے ہیں رضا سے بڑھ کر کون سی منزل ہے جس کی تحصیل میں ہم مشغول رہیں حضرت محمد بن وعصہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف اس بندے پر رشک آتا ہے جو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ نہ ناشتے کا انتظام ہے اور نہ دن بھر گزارنے کا بند و بست اور وہ مولا سے راضی ہے حضرت سفیان فوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بندہ مولا سے راضی کب ہوتا ہے فرمایا اس وقت جبکہ وہ مسئیبت سے مسرور ہو اور اس طرح جیسے نعمت سے مسرور ہوتا ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محتاجی مالداری سے بہتر ہے بیماری صحت سے بہتر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے میں کہتا ہوں کہ مولا کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے جو حالت چاہے وہ عنایت فرما دے حضرت یہیہ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا مگر راحت نہ پائی پھر عمل میں لگا راحت نہ پائی خدا سے راضی ہو گیا تو راحتوں میں غرخ ہوں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کمال یہ نہیں کہ آدمی روکھا سوکھا کھائے اور موٹا کھردورا پہنے بلکہ کمال یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں راضی برعضہ رہے بندہ راضی رہے یا ناراض رہے ہر حال میں خضا و خدر جاری ہے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی آگے پیچھے ہوتی ہی رہتی ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر پر کنندہ تھا کہ تمہارے لئے خضا چل پڑی ہے اور وہی ہوگا جو اس کو منظور ہوگا تمہارا ارادہ کچھ نہیں ہے جو ہونا ہے وہی ہوگا موت ایک تقدیر ہے اس سے فرار ممکن نہیں ہے جو تقدیر ہے وہ اٹل ہے گھبرانے سے کیا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ